بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی صحافی ہیں جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ سب خبر کا جائزہ لیتے ہیں وہ سب خبر کو کس طرح سے ویریفائی کرنے کے بعد اس خبر کو بریک کرنے کے بعد اس خبر کو پبلک کرتے ہیں یہ ایک سر بڑی ایفٹ والا کام ہے اور عام خبر جو ہے وہ اس طرح سے شائع نہیں ہوتی بی بی سی بہت آپن لی خبر بریک نہیں کرتا اس کا خبر بریک کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت نرالہ ہے اور اس سے لوگ بے حد متاثر ہوتے ہیں اب بی بی سی کے جی ایک صحافی ہے اور پاکستان میں ان کو بہت فالو کیا جاتے ہیں اور چونکہ وہ بی بی سی کی جو خبریں ہیں جو پولیٹیکل جتنی بھی ہماری نیوز اپ ڈیٹس ہیں اس میں ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا نام ہے جی شہزاد ملک صاحب انہوں نے مستقبل کے حوالے سے ایک خبر دی ہے مستقبل میں جو شاہ محمود کوندیش ہے جو سابق وزر خارجہ شاہ محمود قریشی ہے انہوں نے کیا باتیں کی ہیں وہ پھانسی گارڈ کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دراصل عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو اس وقت جیل میں قید ہیں جن کو سزا سنائی جانی ہے اب سائفر کیس کی جو سماعت ہو رہی ہے جو جیل میں ہوتی ہے بول اسناد ذلکر نین جج جو ہے جو اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اس حوالے سے مستقبل میں بہت سے سنگین خطرات لاحق ہیں اور اس چیز کا خدشہ اور اندیشہ موجود ہے کہ شاہ محمود قریشی جو مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ یہ خبر پھر مستقبل کی لکیر کھین چلی ہے اور بتا رہی ہے کہ مستقبل میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے اب شہزاد ملک صاحب جو ہیں جی انہوں نے بی بی سی کے اندر یہ خبر لکھی ہے بہر نہیں ہونا بہت غور سے سننے اور بڑی امپارٹنٹ خبر ہے آئندہ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اور میں آپ کو ایک ایک کرکس کے پوائنٹس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں شہزاد ملک صاحب کے سابق وزرعظم عمران خان کو راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں منتقل ہوئے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ بیٹ چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی طرف سے انہیں اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنایا جس کے بعد ان کو چھبیس سپتمبر کو راولپنڈی کی اڈیالا جیل منتقل کیا گیا عمران خان اڈیالا جیل میں سائفر مقدمے میں بطور ملزم قید ہیں جبکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو دی جانے والی سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی موتل کر چکی ہے سائفر مقدمے میں دوسرے نامزد ملزم شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ بھی اڈیالا جیل میں ہی قید ہیں تاہم عمران خان اور شاہ محمود کو لگ لگ بیرکوں میں رکھا گیا ہے اور ان دونوں ملزمان کی ملاقات صرف اسی روز ہی ہوتی ہے جب اس مقدمے کی سماد کے لیے قائم خصوصی عدالت کے جج اڈیالا جیل میں اس مقدمے کی سماد کے لیے جاتے ہیں عمران خان کو کس سیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں کیا سہولیات میسر ہیں عمران خان کی لیگل ٹیم میں شامل شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل میں جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کا سائز بارہ بائی دس ہے یعنی یہ بارہ فٹ لمبا اور دس فٹ چوڑا کمرہ ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے انہیں جس بیرک میں رکھا گیا تھا اس کا سائز اس مجودہ کمرے سے لگ بگ نصف تھا تاہم اس مقدمے کی سماد کرنے والے جج کو دی جانے والی درخواست کے نتیجے میں کمرے کی دیوار کو توڑا گیا لمبی اور دس فٹ چوڑی ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ چالیس بائی اسی فٹ ایک انال جگہ عمران خان کے لیے مختص ہے جہاں سابق وزیراعظم چہل قدمی کرتی ہیں شیر افضل مروت کے مطابق عدالتی حکم پر عمران خان کو ورزش کے لیے سائیکل بھی فراہم کر دی گئی ہے اور جیل حکام کے مطابق عمران خان کے کمرے میں ٹی وی چارپائی کرسی اور میز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں جبکہ اس بیرک میں پنکھا بھی لگا ہوا ہے جیل حکام کا کہنا ہے کہ جب بھی سائفر مقدمے کی سمات اڈیالہ جیل میں ہوتی ہے تو عمران خان تو عدالت عمران خان سے انہیں جیل میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کرتی ہے اور جیل حکام کے بقول گزشتہ سمات میں عمران خان نے اپنی ملنے والی سہولتوں پر اتمنان کا اظہار کیا جیل حکام کا کہنا ہے کہ جیل میں قیدیوں کی ملاقات شیڈیول کے مطابق ہوتی ہے سابق وزرعظم عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے بہت سے نام آتے ہیں جو انہیں بیج دیے جاتے ہیں اور فیملی کے علاوہ جن سے وہ ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہو ان سے ملاقات کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اس مقدمے کے دوسرے ملزم شاہ محمود قریشی یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں سے سننا ہے کہ شاہ محمود قریشی مستقبل میں کن خطرات کا اظہار کر رہے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر مستقبل میں ایسا ہو جاتا ہے تو اٹمینز کے سر پھر بڑا آپ سمجھ لیں کہ بڑا یہ پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے اندرے کن سرٹینٹی پیدا کر سکتی ہے یہ چیز اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے وہ چھے بھائی دس فٹ کا کمرہ ہے یعنی چھے فٹ چوڑا اور دس فٹ لمبا مقدمے کی سماعت اڈیالا جیل منتقل ہونے سے پہلے شاہ محمود کو جب اس مقدمے کی سماعت کے دوران اسلام آباد کے جوڈیشنل کامپلیکس میں لائے گیا تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا سننا ہے بڑے غور سے کہ انہیں جس کمرے میں رکھا گیا ہے وہ جیل میں مجود پھانسی گارڈ کے قریب ہے وہ جیل میں مجود پھانسی گارڈ کے قریب واقع ہے اور ان کے کمرے کی کھڑکی اس طرف کھلتی ہے جس طرف پھانسی گارڈ واقع ہے یہ مطلب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے یہ وہ بتا رہے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو اس مقتمے کی پیروی کرنے والے وقلا کا کہنا ہے کہ شاہ محمود کی طرف سے تحفظات کے باوجود ان کو کسی دوسری بیرک میں منتقل نہیں کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں متلکہ عدالت کی طرف سے اس حد تک ریلیف ضرور ملا ہے کہ شاہ محمود کو میٹرس کی بجائے چار پائی فراہم کر دی گئی ہے میکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط کے اوپر بی بی سی کو بتایا کہ چکے عمران خان عدیالہ جیل میں ایک ملزم کی حیثیت سے ہیں اس لیے انہیں جیل میں وہی سہولیات دی جارہی ہیں جو منول کے مطابق ملزمان کو دی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چکے عمران خان کے ایک سابق وزرعظم ہونے کے ساتھ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں اس لیے انہیں الگ بیرک میں رکھا گیا ہے جہاں ان کے ساتھ دوسرے ملزمان نہیں ہیں اہلکار کا کہنا ہے کہ جیل منول میں بھی اگر کوئی ملزم دہشتگردی یا سنگین نویت کے مقدمات میں ملوث ہو تو اس کی بھی معمولی نویت کے جرائم میں ملوث ملزمان کے ساتھ عام بیرکوں میں نہیں رکھا جاتا اور انہوں نے کہا کہ جیل منول کے مطابق جیل میں قیدیوں اور ملزمان کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار کیا جاتا ہے تاہم جیل قوانین میں کنجائش مجود ہے کہ اگر وہ گھر سے کھانا منگوانا چاہتے ہیں تو ان کو گھر کا کھانا فراہم کر دیا جائے گا لیکن یہ عمل عدالتی حکم سے مشروع ہے اہلکار کا کہنا تھا کہ قیدیوں کو جیل کے اندر کھانا تیار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن اس حوالے سے جیل میں مجود باورچی ہی کھانا تیار کرتے ہیں اور ملزم یا مجرم ان قیدیوں کو اس کا معافضہ ادا کرتے ہیں واضح رہے کہ عمران خان اٹک جیل میں جب بطور قیدی تھے تو اس وقت سپریم کورٹ کے حکم پر جیل حکام کی طرف سے ایک رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی جو عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات سے متعلق تھی اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سابق مزدریعظم عمران خان کے مطالبے پر ہفتے میں دو مرتبہ دیسی چکن اور ہفتے میں ایک بار دیسی گی میں پکا ہوا بکرے کا گوشت بھی فراہم کیا جا رہا ہے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بہتر کلاس میں ہونے کی وجہ سے انہیں پی بی آر ٹو فائیو ایٹ رولز کے تحت اپنا کھانا تیار کرنے کا حق بھی حاصل ہے اس کے مطابق مجرم کی مشاورت سے ٹائٹ مینیو تیار کیا گیا ہے جس میں ناشتے میں آملیڈ بریڈ دہی چائے شامل ہے روزانہ کی بنیاد پر موسمی پھل مختلف تاریخوں پر دوپیر کے کھانے موسمی سبزیاں روٹی دہی سلاہ دال چناہ دال ماش مکس دال رات کے کھانے میں چاول دال دہی سلاہ دروزانہ کی بنیاد پر شامل ہے میکمہ جیل خانہ جاد کے الکار کا کہنا ہے کہ سابق وزرعظم اگر کسی اور کھانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں مطلب امران خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کھانا یا مجھے یہ کھلائیں تو جو چیز جیل مینویل سے مطابقت رکھتی ہو وہ انہیں فراہم کر دی جاتی ہے سابق وزرعظم امران خان کی لیگل ٹیم کے رکن بریسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ سابق وزرعظم امران خان کے کھانے سے ہر مہینے کا چالیس ہزار تک کا خرچہ آتا ہے جو کہ پیشگی ادا کر دیے جاتے ہیں امران خان کی لیگل ٹیم میں شامل شہر افضل مروت کا کہنا تھا کہ ایڈیالا جیل میں سابق وزرعظم کی کھانے پینے کے معاملے میں وہی روٹین ہے جو اٹک جیل میں تھی سابق وزرعظم امران خان پہلے سیاستدان ہے جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے وہ پہلے سیاستدان نہیں ہے جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے آج سے لگ بگ 21 سال قبل سابق وزرعظم میاں نواز شریف میاں شباہ شریف اور آصف علی زرداری کا بھی اٹک جیل میں ٹرائل ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے اٹک جیل کو سب جیل قرار دیا گیا تھا جہاں پر ان سیاستدانوں کے خلاف نیپ کا نیپ کیسس کی سمات اعتصاب عدالت کے جج کیا کرتے تھے اب یہ جو سر ساری خبر ہے نا اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ شاہ محمود قریشی جو مستقبل میں ہونے والی سزا سے متعلق اپنے خطرات کا اظہار کر رہے اور ان کو اندیش ہے اس حوالے سے کہ اگر جس کمرے میں یا جس سیل میں ان کو رکھا گیا اس کے بالکل ساتھ ہی اس کے بالکل قریب پھانسی گارڈ واقع ہے تو سر اگر یہ ہوتا ہے تو دیکھیں میں اس کی مخالفت کروں گا کیونکہ میں بطور ایک صحافی کے میں سمجھتا ہوں کہ سیویلین کو پاکستان میں سیاست کرنے کا رائٹ مجود ہے آپ اس کو سزا دیں آئین اور قانون کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ پاکستان کی موزز عدالتوں نے کرنا ہے اونرابل کوٹس نے کرنا ہے لیکن ہم نے آج تک تو اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا عمران خان پاپولر لیڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شاہ محمود قرشی ان کی اپنی ایک پاپولرٹی ان کی فین فالوینگ ہے ملتان کے اندر ان کے مریدین ہیں وہ گدی نشینی بھی انہوں نے کی ان کا بڑا نام ہے ان کا والد کا بڑا نام تھا تو دراصل سر دیکھیں سیاست جو ہے نا اس میں کوئی چیز جو ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہوتی پاکستان میں انہی عدالتوں نے جن عدالتوں کی نظیریں موجود ہیں مثالیں موجود ہیں جن عدالتوں سے مولوی مشتاق جیسے ججوں نے پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر زلفکار علی بھٹوک کو تختہ ادار پر لٹکانے کو حکم دیا آج تک پاکستان کی عدالتیں اس بات کے اوپر جواب دے نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اللہ کرے کہ ہمارے جو عونربل جج ہیں جو سپیم کورٹ کے انتہائی انٹیگریٹی والے چیپ جسٹس آئے ہیں جسٹس قادی فائزی صاحب اور مولوی مشتاق مولوی تمیز الدین زفر علی شاہ نسیم شاہ کیس اور یہ جو ہے یہ سارے کیسز کھول کر اس کا فیصلہ دیں اور تاریخ بھری بڑی ہے تاریخ بھری بڑی ہے سر تاریخ میں ان لوگوں کو ماف نہیں کیا گیا جنہوں نے سیویلینز کے ساتھ زیادتیاں کی غلام اسحا خان نے موطرمہ شہید بینزیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کیا جس طرح انہوں نے قومت برطرف کی نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس کے بعد پرویز مشرف نے کیا کیا یہ سر ساری تاریخ بھری پڑی ہے ایوب خان آئے تھے نا فیل مارشل ایوب خان انہوں نے فاطمہ جناہ کو غدار قرار دینے کے لیے کیا کیا مادر ملت فاطمہ جناہ کے خلاف کیا کیمپین چلوائی اور جب ایوب خان کو پدا چلا کہ جی قائد اعظم اور فاطمہ جناہ جو ہیں وہ ناقابل شکست ہیں دونوں نے پھر کیا کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایمبولنس جا رہی تھی وہ سب سب کو پدا تھا کہ وہ زہر دے کر مارا گیا لیاقت علی خان کو کس نے گولی ماری اس کے بعد یا یا خان کس طرح اقتدار پر قابض ہوئے زیاؤل اک صاحب جو ہیں وہ مری کے گیسٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب کو سلوٹ کیا کرتے تھے بھٹو جو ایک نیشنل لیڈر تھے جن کو لوگ سننے کے لیے بیتاب ہوتے تھے لوگ سڑکوں پر آ جاتے تھے چھتوں پر آ جاتے تھے اور ان کی سپیچ اتنی دبنگ ہوتی تھی اتنی اگریسیب ہوتی تھی کہ اس میں ایک طاقت نظر آتی تھی اس کی ایک سٹرنٹ ہوتی تھی اس کے اندر ایک ولولا اور ایک جوش نظر آتا تھا بھٹو کی سپیچ کے اندر تو سر جو پاکستان کی عدالتوں سے ہوگا اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے تو ویلن گوڈ نہیں ہوگا تو سر پھر ہم تاریخ کے ان جو ہے نا ان سمجھلے کے ان کرداروں میں شمار ہو جائیں گے کہ پھر شاید تاریخ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی کیونکہ پہلے جو بھٹو کے ساتھ ہوا نواز شریف کے ساتھ ہوا بینزر کے ساتھ ہوا اس کو تو تاریخ نے معاف نہیں کیا میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کی جو ساری فلم چلے تھی آر ٹی ایس بٹھا کر پٹھا بٹھا کر دانلی کر کے جس طرح سے اقتدار پر زور زبردستی جبری طور پر عمران خان کو مسلط کیا گیا اب اگر وہ سارا کچھ عمران خان بھگت رہے ہیں تو اپنی وجہ سے بھگت رہے ہیں عمران خان کو سائفر کیس میں ٹھیک ہے سزا دیں زیادہ سے زیادہ چودہ سال قید اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ والی سزا جس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے تو وہ بٹھا والی سزا اس کو سر لوگ تسلیم نہیں کریں گے دیکھیں میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ سیویلینز ٹھیک ہے ہمیں سیویلینز سے نظریاتی طور پر سیاسی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کو یہ سزائیں دینا یا ان کے سیاسی کیریئر کو سپاول کرنا یا ان کو اس حد تک اتنی سنگین سزا سنانا یہ شاید ہم تاریخ میں بھی اس کو جسٹیفائی نہ کر سکیں تو ٹھیک ہے جو عدالتوں سے فیصلے آئیں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق آئیں گے اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ لگے بان